الحمدللہ حضر شاکرین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلا آلہی وصحابی اجمعین وعلا من طبعہم الا یوم الدین بالحمد وصلاة کے اس میں کوئی شک نہیں باعمل علماء النیک کردار سالحین کے واقعات انسانوں کے دلوں میں فدائل اور خوبیے کی تخم ریزی کرنے کے بہترین ذریعہ ہے بعد میں عمد وصلاة کے اس میں کوئی شک نہیں کہ باعمل علماء اور نیک کردار سالحین کے واقعات انسانوں کے دلوں میں فدائل اور خوبیوں کی تخم ریزی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جس سے انسان کے لیے اپنے بلند مقاصد جس سے انسان کے لیے اپنے بلند مقاصد اور اونچے درجات حاصل کرنے کی راہ میں پیش آنے والی دوشواریوں اور مشکلات کا باداش کرنا آسان ہو جاتا ہے کوئی جیل میں چلا گیا ابن تیمیہ کی زندگی دیلی میں گئی تصدیق سبب ہے گی نہیں اور ان کے شاگیر ابن قیم بھی ان کے ساتھ رہے کہ جہاں ہمارا استاد وہاں شاگیر وہ بھی رہے اور عالمان دونوں کا انتقاد جیلی میں ہوا ہے مسلمانی تھے نا مسلمانوں سے مسلمانوں کو بہت زیادہ پہنچا رہے ہیں تو اب بھی پہنچ سکتا رہے ہیں کتی امدہ بات ہے رہنے اونچے درجات حاصل کرنے کی راہ میں پیش آنے والی دوشواریوں اور مشکلات کا باداش کرنا آسان ہو جاتا ہے اور قربانی دینے والے علوالعظم اصحاب کے نقش ختم پر چلنے کے جذبات موجدن ہونے رکھتے ہیں اندر لکھا ہے اور انسان کے لئے اونچے مقام اور بلد مرتبہ پر پہنچنا آسان ہو جاتا ہے یہ حضرت کی مرفوضات ہیں یہ مرفوضات نہیں ہیں مطلب ہے کہ کتاب معارف مسلمت اس کی چونسی جل ہے پچھویں جل بھی تیار ہے یہ پوسہ میں نے اس کا مقدمت یہ ہے اب کوئی اور مقدمت لکھا جائے گا اسی دے کر کے یا اسی دے کر کے یہ کوئی بات نہیں ہے ایسی موقع پر بعد اولوائی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکایات اور واقعات اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے اسلام اور تربیت کی جس کے دریئے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دلوں میں ثابت قدمی اور مضبوطی پیدا فرماتے ہیں دیکھ لیا کہ ہمارا قابل کے ساتھ کیا پیش آیا ہے تو صبر ہو جاتا ہے ہمت ہو جاتی ہے حوصلہ پیدا ہوتا ہے تو یہ کتابوں کو پڑھنا بہت دوری ہے اور اس بات کی تائیر کتاب اللہ کے کتاب اللہ کی اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے وَكُلَّنْ لَقُصُ عَلَيْكِ مِنْ عَمْبَائِ الرَّسُلْ عَمْبَائِ الرَّسُلْ پر آپ بیان کریں گے پہنگبروں کے قصے میں سے ہم یہ سارے قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں آیت وَكُلَّنْ لَقُصُ عَلَيْكِ مِنْ عَمْبَائِ الرَّسُلْ ماں نصب میں تو بھی فخوا لے گا تاکہ آپ کے دل کو ہم ثابت قدم رکھتے ہیں پیغمبروں کے قصےوں میں سے ہم یہ سارے قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انشاءاتے ہیں امام آدم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ علماء کرام کی خوبیوں اور محاصن کو بیان کرنا ہمارے نظری فقہی مسائل کی قصر سے بہتر ہے امام آدم خود کر رہے ہیں امام آدم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ علماء کرام کی خوبیوں اور محاصن کو بیان کرنا ہمارے نظری فقہی مسائل کی قصر سے بہتر ہے تو اچھا دیکھا رہا ہے اقوال صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر دیا اپنے بذرور کے اقوال احوال الحمدلہ اللہ کا شکر ہے امام عالی علماء اکرام علماء اکرام بھی خوبی ہیں حضور سے دیکھ کر کے کہاتا ہے مہا صدیق صاحب تک ہے ہے کی نہیں مہا صالیم صاحب تک ہے پہلے صدیق صاحب تک ہے اب صالیم صاحب آنے بہت کم ہم آنے دیر میں جتنے آئے ہم نے طلق علی کے لیے صحابہ کی بھی مہت ہے تعبین کی ہے طبع تعبین عردوں کی ہے اللہ کا شکر ہے بہت بڑا کام اگارہ جلدوں میں ہوگی رہا لگا فضل اللہ اللہ کا فضل ہے بغیر اشتحقاق امام عادل حالی کہ وہ سب کام ہوتی رہے مالا اسی زمنہ نہیں یہ نہیں کہ اس کے لئے بہت وقت پاری کیا ہو یہ کیا ہو اس وقت ہم نہیں ملیں گے اس وقت یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ اس وقت ہمیں کبھی گارہ جلدوں میں کتاب تیار ہوگی اللہ کا شکر ہے اور یہ بھی تو انہیں میں سے ہے اور کسی دوسرے کیا ہم ہی کیا یہ بھی یہ بھی چار دلدوں کہ یہ رکھی چوتھی پانچے دلدوں کے تیاری ہیں پوچھیں گے صبح ہی پوچھا اللہ کا شکر ہے اس لئے کہ علماء اکرام کے خوبیوں میں پوری قوم کے لئے آداب اور اخلاق کے رہنمائی ہوتی ہے علماء اکرام کے خوبیوں میں پوری قوم کے لئے آداب اور اخلاق کے رہنمائی ہوتی ہے علماء اپنے اخلاق کے ساتھ آداب کے ساتھ تعلیمات کے ساتھ آتے ہیں تو جو غیر علم ہیں ان کو رہنمائی ملتی ہے اور اس کی تعایق کتاب اللہ کے ساتھ سے ہے اولائک اللہ دینہ حضر اللہ فہ بے حضاہ مقتدی یہ وہ حضرات ہیں جن کو اللہ تعالی نے اس صبر کے ہدایت کی تھی تو اس بات میں آپ بھی انہی طریق صبر میں چلیئے جیسے اور انبیاء پر ملایا ہی انہوں نے صبر کیا آپ بھی ابھی ہیں آپ کو وہی کرنا ہے تاریخ تو وہی ہے حضرت بہت بھائی کی اہی ہے ملاو کے تاریخے جو مخلص ہوگا وہی چک سکتا ہے بھا technician بہت سے پر پاتے ہیں خون tolerant پہتے تھے خونsınız دل پینے کو لختِ جگر کھانے کو خون دل پینے کو لختِ جگر کھانے کو یہ غزم ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو جنت کے لئے یہ تہیمی محنت ہم لو نہ کریں تو کیا کریں گے اللہ تعالی ہے اللہ کی ذات ایسی ہے ایک آن میں کیا سکھا کر دیں ان کو ہماری تعاید کی ضرورت نہیں ہم کو ضرورت ہے کہ تعاید ہم کریں ان کو تعاید کیا دیں وَمَا خَرَقْتُ الْجِنَّ وَلِئِنْسَ لِلَّا لِعَبْدُونَ مَا أُرِدُ مِنْهُمْ بِلْدِسْكِرُونَ وَمَا أُرِدُ مِنْهُمْ بِلْدِسْكِرُونَ ہم نے اس لئے کیا کہ بردگی لوگ کریں ہم نے اس لئے نہیں کہا کہ ملعلمت کر کے ہماری پر تنخواہ بھیجیں تجمہ ٹھیک نہیں ہے مَا أُرِدُ مِنْهُمْ بِلْدِسْكُرُونَ نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کما کے لے آگے دیں اور نہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم دستر خان بچھا رہے ایک ہی ضرورت پڑتی ہے اب ہم نے کوئی ضرورت ہے کی نہیں کھانا تو نہیں لے آسکتے اب کوئی دستر خان بھی آتا کھانا رکھ دیتا بہول رکھ دیا انہوں نے رکھ دیا تو احسان ہے لیکن اللہ کہتا ہم اس کے بھی محتاج نہیں ہیں ہم نے محتاج ہوگئے اٹھیں ہی سکتے جانے ہی سکتے پانی نہیں پی سکتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَابُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِسْقِ مِنْ وَمَا أُرِيدُ أَيُّ تَعْمُونَ إِنَّ اللَّهُ وَالْرَزَّاقُ لِلْقُوَةِ الْمَتِينَ ہم تم سے روزی بھی نہیں چاہتے اور کھانے کھلانے کا بھی کام تم سے نہیں لینا چاہتے لڑکا ایک کباتا بھیجتا ہے دوسرا لڑکا کھلاتا ہے دونوں کامل لگے ہیں حقی نہیں وہ کباتا ہے روپیا بھیجتا ہے دوسرا کم آتا ہے میں جس کا بھی چاہتا ہے دونوں کی حقی ضرورت نہیں نہ کمانے والے رکے کی ضرورت ہے نہ کھلانے والے کی ضرورت ہے توحید محالش مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ جِسْكِ مُوَمَا أُرِيدُ وَأَيُّ تَعْمُونَ وَإِنَّ اللَّهُ وَالْرَزَّاقُ وہی رزاق ہے تم کیا روزید ہوگے إِنَّ اللَّهُ الرَّزَّاقُ ذُرْقُوَةِ الْبَتِينَ وہ قوتِ مضموط قوت والا ہے ہے نا یہی تجبہ ہے اللہ تعالیٰ کے اشار لَقَدْ قَعْنَ فِي قَصَصِهِمْ عِبَرْتِ النَّوْلِ الْعَلْبَابِ ان انبیاء وَأُمُمِ سَابِقِينَ کے قسموں میں سمجھدار آدمیوں کے لئے بڑی عبرت ہے دسوروں کے تب تو سنتے ہی نہیں تلاوتیں کرنے بہت ہے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے نا جب آپ پڑھیں گے تو عبرت آئے گی پڑھتے ہیں نہیں کتنے لوگ ہیں پڑھتے ہیں حالانکہ ہمارے بزرما تھے ساتھ پہتا تھے دو اخترق کو ایک ترعوت کا ایک ترجمہ کا یہ سیکھو حَذَا مَقْتُوبَ رَبُّ الْعَلْمِينَ امام وضائی لئے کہتے ہیں حَذَا مَقْتُوبَ رَبُّ الْعَلْمِينَ اپنے بندوں میں نام خط ہے مَقْتُوبَ کا لفظ ہے حَذَا مَقْتُوبَ رَبُّ الْعَلْمِينَ کہا تمہارے بیٹے کا خط آتا ہے انگریزی میں آئے ہیں تب تو سبھی پڑھ جانا ہے لیکن تب بھی کہیں کہ دیکھو بھائیہ یہ پڑھ لیے ادھر کچھ سے نہیں لکھا ہے ادھر درمیان میں نہیں لکھا ہے تو اپنے لڑکے کے خط کے بارے میں چاہتی ہو کہ پورا پورا پہ جائے ہاشیے پہ کیا ہے بائیہ سطور کیا ہے خدا کرام تو رہا ہے وہ صحیح مطلب ہی تم نہیں پڑھتے امام وضائی وہ ہی کہا سچ ہے حَذَا مَقْتُوبَ رَبُّ الْعَلْمِينَ بہت اچھے انداز سے اس کو دکھا ہے حَذَا مَقْتُوبَ رَبُّ الْعَلْمِينَ رَبُّ الْعَلْمِينَ کا مَقْتُوب ہے بندوں کے نام وہ چاہتے ہیں کہ اس کو لوگ پڑھیں مفسد آتا ہے پسکتا ہی نہیں ہمارا پڑھا آپ نے ہاں بھائی پڑھا ارے وہ بھی پڑھا ہے ہاں بھائی پڑھا ان انبیاء اور امام سابقین کی قسم میں سمجھدار آدمیوں کے لئے بڑی عبرت ہے کس سنیں بلائیں بھی ہیں، مسائے بھی ہیں دشواریاں بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں شکست بھی ہے، فتح بھی ہے بدر میں فتح ہے، احد میں شکست بھی ہے دونوں، دونوں دکھا دیا اللہ رہا ہے آگے چاہتے شکست ہو، وضوائے ایک آیا ہے اس میں امام جوزی نے اپنی کتاب اللوقت و فی حیات السارحین کے مقدم ممارک بھی دینہ سے رکل کیا ہے کہ بزرگوں کے واقعات و حکایات جنتی تحفے ہیں جنتی تحفے ہیں، لیکن، سب چیز ضرور چھنے کی یاد رہے سب کو قدیل لیتے ہیں، نہیں یاد آتی مقدم ممارک بھی دینہ سے رکل کیا ہے بزرگوں کے واقعات و حکایات، جنتی ہے نا، جنتی تحفے ہیں اور حضرت جنین نے فرمایا کہ حکایت اور قصی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جس سے اللہ تعالی مریدین و صادقین کے ایمان کو طاقت پہنچاتے ہیں دیکھیں مریدین بھی آگیا، ابن جوزی، ابن جوزی لکھ رہے ہیں جب مریدین مجھے ہیں، ان کے تھوڑا کا مخالفی ہی ہے لینے لیا نام مریدین، کچھ کیا ہوگا عربی میں بلکا ہوگا کچھ حضرت جنین نے فرمایا، حکایت اور قصی اللہ تعالی کے لشکروں میں سے لشکر ہیں جس سے اللہ تعالی اپنے مریدین، مریدین خلی شیئر کے نہیں ہوتے مریدین میں ارادہ رکھنے والے، ہم اس سب ارادہ نہیں رکھتے اللہ تعالی کے اور راستے میں سلوک، مریدین بھی ہم لوگ ہیں، اور سارکین بھی ہیں جس سے اللہ تعالی مریدین اور سارکین کی ایمان کو طاقت پہنچاتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ اس کی تائید کہاں سے ہوتی ہے فرمایا، وَقُلَّا نَقُسُ عَلَيْكِ مِنَا بَائِ رُسُّلْ مَا نُصَبِّتُ وَهِقْ فُوَادَقْ ہم ایش و ایسک سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں کیا آپ در واقعات ہیں؟ بھی کجی ہے ان باتوں میں ہو جانا سریعت بارت اللہ تعالی نے اسی کتابوں جمع کہنے کے توفید یہاں یہ کتابی کیلئے پاس نہیں ہوگی، یہ کتابیں جو ہیں اللہ تعالی کے شکر اللہ تعالی مزید توفیق اور قبول فرمائے محنر پڑتی ہے لکھنے میں ان سے لکھائے ان سے لکھائے کہاں کی نہیں، تذکیم، ایسے ترین آتی ہے کتاب ایک دوسرے بودھر اشارت فرمائے کہ حکارات کو کسرت سے پڑھا اور سنا کرو اسے کہ یہ موتیاں ہیں اور ان میں کبھی کوئی بیس قیمت دل یتیم بھی ہوتا ہے سب دل یتیم موتی مل گیا ہے، مال اعمال یہ یہ الفاب مرفوضات بہت ہے تو انہیں میں سے ایک ایسا مرفوض ہوگا ایک موتی سناؤں محمد بشرن لاک البشری ایک بودھر کی زبان پر یہ آیا ہے یہ جملہ، بہت بڑے بودھر تھے، لاکم مرید تھے محمد بشرن لاک البشری بلو یاقوتن بین الحجری محمد موتی ہے محمد بشر ہیں محمد بشر ہیں محمد بشر ہیں بلو یاقوتن بین الحجری محمد بھی بشر ہیں لیکن جیسے پتھر میں زمورد یا یاقوت کا پتھر ہوتا ہے اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے بشریت کے باوجود تمام بشریت کے سید ہیں اور ان کی نویتی یہی ہے یہی جملہ پڑا تھا محمد بشرن لاک البشری بلو یاقوتن بین الحجری اللہ کی طرف سے ندا ہوئے گی اسی پر تمہاری بخشش ہوئی اور جلو تمہارے ساتھ نے سب کی بخشش ہوئی ایک اچانک یہ جملہ ان کے ذہن میں آیا ہے محمد بشرن لاک البشری بشر تو ہیں یہ ہم لوگ سمجھاتے سمجھاتے اپنے مقارنوں میں سمجھتے ہی نہیں اتنی سمجھنا ہے یہ ہم لوگ کہتے ہیں محمد بشر ہیں مانتے ہیں نہیں تمہاری طرح نہیں اور یہ بہت پہلے بودھو کا یہ بخولہ ہے محمد بشرن لاک البشری بلو یاقوتن بین الحجری پتھروں میں جیسے یاقوت کا رجل ہے یہ پتھر ہے یہ ہے سگمہ بشر یہ بھی ہے اور اس کے کوئی ہیچے نہیں ایسے ہیچے ہیچے پتھر آ رہے ہیں ہمارے پتھر پتھر میں فرق ہے موتی موتی میں فرق ہے محمد بشرن لاکل بشر تو اتنا پسند ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہم ہوا کہ اس کی وجہ سے تمہاری بخشش ہو گئی مقفر اپیادی اور جو بھی تمہارے ساتھ ہیں ان سب کی بخشش ہو گئی تنانچہ انہوں نے ہر مجریف بھی اس کو پڑھنا شروع کیا تاکہ ہر مجریف لوگ بخشش دی جائیں دعا کہ یہ ہم لوگ پڑھنا بھی بخشش کے سو بن جائیں محمد البشرن لاکل بشرن بل ہو یاقوتن بین الحجر بہت اچھا مظہر سنا ایک دوسرے بندر اشارت فرمائے کہ حیکائیات کو کسرہ سے پڑھا کرو اور سنا کرو اس لئے کہ یہ موتیاں ہیں ان میں کبھی کوئی بیس قیمت در یتیم بھی ہوتا ہے ان موتی موتی میں فرق ہوتا ہے ہتا ہے نا اور نگینہ جو ہوتا ہے اس میں بھی قیمت بہت ہوتی ہے کسی کہا کہ یہ اتنے کا ہے موتیوں کا مطلب یہ ہے کہ جچو تیری ٹھوس اور موتسر بات ہوتی ہے جن کی وجہ سے اس موقع پر لمبی بات کہنے کی ضرورت باقی نہیں جاتی اور دل یتیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیکائن نافر و موسیر ہو کر قلب و فوری اثر انداز ہوتی ہے وہ اس موقع پر مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی وجہ سے اس کی مقبض بھی آتی ہے امام جوزی نے اپنی کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک ور امم کتاب کو نہیں امدر نام ہم اچھا ہے امام جوزی نے المنتظم ہے نا یہی ہے نا بھائی المنتظم فی تاریخ الملوک ور امم کہ مقدمے میں تحریف فرمائے ہیں تاریخ اور صیرت کے تذکروں میں بے شمار فائد ہیں ان میں سے چند اہم فائدی ہیں اسے آدمی کو بہت سے عجیب و غریب باتوں کا علم ہوتا ہے تاریخ اور صیرت کی پہلا فائدہ یہ ہے اس سے آدمی کو بہت سے عجیب و غریب باتوں کا علم ہوتا ہے اور زمانے کے تغیرات قضاء و قدر کے انقرابات اور خبروں کے واقفیت حاصل ہوتی ہے کیونکہ آدمی کو خبریں کو سننے سے ایک طرح کی راحت ملتی ہے بھئی کیا بھئی اکبار میں آج کھا ہے ہم بھی پوچھتے ہیں کوئی نئی بات تو نہیں ہے مار مار میں اکبار دارت پورا نہیں لیکن پڑھتا ضرور پانس ملت مار مدید دنیا کے خبروں کو کھامل گئی اور اس میں ایک حسیل راتی ہے میں نے کہا کوئی سناتا ہم کو اور وہاں علی لوحانیت کے لیے تو اس اے کے لیے پورا دیکھ راتا ہم این نہیں مطلب ہے کہ پہتا نہیں لیکن اس میں بکوئی نہیں بات بعد بودوں علماء کے مرامین راتے ہیں بہترین تفصیل رہتی ہے مانا واجد علی بہرحال پڑھ لینا چاہیے تو بہت حریص ہو جو بھی کتاب لے پڑھ حضرت مان یاکو صاحب کرتے ہیں بھائی میرے سارے جو کتاب آتی ہے میں پڑھ لیتا ہوں یا گالی کی کونہ ہو کیونکہ ایک گالیہ کا عرب ہو جائے گا کہ یہ بھی ایک گالی ہے یہ بہت سنا نہیں سنا اور یہ حضرت بیان کرتے ہیں بھائی مان یاکو صاحب کو اس میں ہے مان یاکو صاحب کرتے ہیں میں جو کتاب آتی ہے اس کو پڑھ لیتا ہوں چاہیے گالیہ کی کتاب نہ ہو کیونکہ جو گالیہ ہم نہیں جانتے ہیں اس کا علم ہو جائے گا مانتھانی نے کہا اسلام الرسوم جو لکھ رہے تھے تو رسوم پر کسے لکھا کہ یہ ان رسوم پر یہ سر ہویا آپ نے یوی ترسمت کہا کہ دیکھیں اس کفادہ یہ ہوا کہ انہی سے ایک رسم اور معلوم ہو گئی ایترا مجھے علم نہیں تھا ایک رسم اسے اور معلوم ہو گئی پڑھنا لکھنا مفید ہے مجھے اللہ پر شکل لیتے پڑھی طرح تھا یہی ہے اپنا وطیرہ یہی ہے یبست منہ کہا بھی ابھی دیکھو اللہ نے آنکھ دیا مجھ کو کان دیا مجھ کو زبان دیا مجھ کو دماغ بھی ابھی نہیں ہوا ہے نہیں نا نہیں ٹھیک ہے یابی رو بدنا ہے زمانی کے تقیرات قضا و قبر کے انقلابات خبروں کے واقفیت اور خبروں کے واقفیت حاصل ہوتی ہے کیونکہ آدمی کو خبروں کے سننے سے ایک طرح کی راحت ملتی ہے ابو وقر والا کہتے ہیں کہ بکم نے وائد قبیلہ کے ایک شخص سے پوچھا گیا کہ تم اب بوڑے ہو گئے ہو کھانے پینے نکاح کی لذتوں کا بچ چلا گیا کیا تم اب ملنے کو پسل کرتے ہو اسے جواب دیا کہ نہیں پوچھا گیا کیوں اب کونسی لذت باقی ہے جس کے لئے جینا چاہتے ہو اسے جواب دیا ہے کہ عجیب اور نئی چیزوں کا سننا اچھا رکھتا ہے یہ تو سننے میں تعایق بات ہیں یہ اچھا بات ہیں کیا عالم میں کیا ہو رہا ہے کیا خبریں ہیں یہ سننا خود ایک مجھ میں فراہت ہے بہت بڑے آدمی ہیں نہیں ہوئی یہ ناجیر عبدالفتہ ابو گدہ مفرعلہو عز کرتا ہے کہ حسروں کو برخانے بہت بڑے آدمی ہیں عبدالفتہ نام سنے ہی ہوگا ناجیر عبدالفتہ ابو گدہ میں نے دیکھا اس میں آئے تھے سرسائے علیات میں لکھ رو میں ناجیر عبدالفتہ یہ مو بھی گئے ہیں سنجھ لینے کے لئے محمد رحمہ سا آدمی سے یہ مہت دو مرتبہ گئے ہیں مو ناد بھنیا ہم لوگے ہیں اللہ کا شکریہ ناجیر عبدالفتہ گدہ غفرہو عز کرتا ہے کہ حسروں کو بھرکانے جذبات میں جوچ پیدا کرنے اندرونی صلاحیتوں کو روشن کرنے اردائم کو بیدار کرنے کا بہترین طریقہ اور اس طرح کی کسی عمر نہیں کے بغیر سکون و خامشی کے ساتھ اخلاقی درستگی پست و حقیق چیزوں سے اوپر ہو کر بلند کاموں میں برسہ کے حصہ لینے اور عالی مرتبہ اصلاف اکرام کے پیروی کا بہترین طریقہ اور ذریعہ یہی پڑھنا یعنی باکمال علماء سالحین کی علماء سالحین کی سیرتوں کو پڑھنا اور عالی مرتبت حضرات کے واقعات کو جاننا علماء ربانین کے منعقی و فضال سے اپنے سینوں کو لبرے دکھنا اور بلند کردار بعمر مجددین کے قربت حاصل کرنا اس سے ہوتا ہے اسی وقت سے حکایت و واقعات حسنوں کو پڑھانے اردائیم کو پہتا کرنے اور مقاسی دوبند کرنے کا بہترین محمید ہوتا سکتے ہیں جنسے قلوب روشن ہو کر نیتوں میں اخلاص اور درستگی پیدا ہوتی ہے خابیدر ریاقتیں بیدار اور مخفی سرائیتیں اجاگر ہوتی ہیں پیش آمدہ مشکلات اور گھاڑیوں پر گزنے کی تکالیہ کو برداش کرنا آسان ہویا آتا ہے یہ بھی کدیم بڑی ہے گزنے بڑے لوگ تھے اللہ میں نے تیمیہ علیہ وسلم سے کس نے کہا کہ حضرت یہ سب سب کون تھے اپنے لوگ تھے نہیں جو بھی وہ حاسدین تھے اپنے حاسدین تھے انہوں نے کہا حضرت آپ بھی شکایت کر دیئیے جھوٹی شکایت کر کے آپ کو جن میں بھیج دیتے ہیں کہا پھر ہم میں ان میں کیا فرق نہ جائے گا ہم میں ان میں کیا فرق نہ جائے گا ہمارے لئے کیا فرماتے ہیں قائد ہمارے لئے خرمت ہے جلا وطن ہمارے لئے سیاحت ہے اور قتل شہادت ہے ہمارا کا بھی کرتا ہے یہیں تو کریں گے یا تو جن میں بند کریں گے یہ جیسے باہر جلا وطن کریں گے یا قتل کریں گے تینی چیز ابن تیمیہ ہے معمولی آدمی نہیں مالانا وہ جدید ہے اپنے وقت کا حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے کہ شاگیت اس طرح ابن تیمی میں قیمہ ایسے ہیں یہ علم کے اس چوٹی پر ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں تو میری ٹوپی کی جاتی ہے تینیوزائی پر کون ہے اللہ موسیقی انور شب جیل میرے لئے کیا ہے خلوت ہے جیل میرے لئے خلوت ہے جلا وطن کریں گے میرے سیاحت سیرو فیلت ہے کوشی میں ہے گا نہیں سر کروں سر کرنے کا ہوگا اور قطر کریں گے تو میرے لئے شہادت ہے اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہے یہی نہیں کریں گے آدمی کے لئے عزت و عدمت کی چوٹیوں پر پہنچنے اور دنیا میں نیگنامی حاصل کرنے اور آخر میں واقعات سادھات سے بہرور ہونے کے لئے یہی واقعات اور حکارات کارگر محمید صاحبی ہوتے ہیں محرک اور اس کتاب کے پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اس کتاب کے پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ بہتین نعمت سے بہرور ٹھیک ہے اور اس کتاب کے پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو بہترین نعمت سے اللہ بہرور فرمائے یا یہ بہتین نعمت سے بہرور ہوں گے ٹھیک ہوئی دو وَاللَّهُ وَلِيُّ قُلْ خَيْرِ وَرْشَا وَاللَّهُ وَلِيُّ قُلْ خَيْرِ وَرْشَا ماشاءاللہ لہذا مفید وصیر اپنوں مضمون ہے اللہ تعالی اسے اثر لینے عمل کرنے کے توفیم مرحبت حمد ہے آمین ٹھیک بیان کرتا اب پاکی زندگی میں کروتے ہیں نا بھی اسے کو کچھ تھوڑا سا نقل کرتے ہیں وَشْنِ لِخُونگا میں لیکن ذہن اس کو واہی جائے پاک تو میری زندگی میں ہو جائے میں چاہتا ہوں چھے ہو جائے چھتا بھی تیار ہے کچھ ہے نا کچھ نہیں کہا ہوئے چار سو سفتہ چار سو سفتہ تو دو سو کیا مشکل ہے تمہارے لیے یوں کو کلپ آجا جائے نا سو سنی کرنا ہے لیکن کچھ میند کرے نا جو سفتہ ہو گیا تب ہی نہیں کرتے سب ہو جائے گا ہو جائے گا تو چھ کے پاس آگے ابھی تہا آگے ابھی تہا اب ہم نے ختم ہاں دعا دعا یہ بھی بہت بہت بلی نئمہ سانتیں ہیں کہ آپ حضرات سالحین سننے کے لیے آجاتے ہیں ترین مشققت ترین قلفت باہر نکرنا مشکل عاملوں کی طلب اس طلب کی برکت سے انشاءاللہ ہم سب ہی کی معافلت انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ہم سب کو اس قدر کی ہم کو ماری ذریعیت کو تمام متعلقین محبین کو اللہ تعالی اس چشم شیری سے پیدا فرمائے قرآن حدیث سے برکر کوئی شیری چشمہ نہیں کوئی شیری طعام نہیں لذیذ نہیں اللہ تعالی لذیذ ربنا عزیز نام فصلہ وَإِن لَم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُولَنَّ مِنْ الْخَاسِلِينَ اللہم بحرمت سیدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وَلْمِنَا لَلَا حِلَا اللہarem تو آشتاز ده رنح انشاءاللہ انشاءاللہ que یہ جنب وَطِقْأَوْرَرا